وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی بھئی شریع کے جرم نہ ہوتے تو مغبری کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو اتنا ہی شک ہے کہ بیمار بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو بھئی آپ کے اپنے وزیراعظم نے کابینہ میں کہا کہ میں نے خود چیک کروایا واقعی بیمار تو ہے آپ کے اپنی وزیراعظم نے کہا کہ میں نے خود دیکھا واقعی بیمار تو ہے تو یا تو آپ کہیں کہ ان کی اطلاع غلط تھی یا کہیں کہ ان کا بیان غلط تھا یا کہیں کہ آپ کے وزراء کے اندازے غلط ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہیں وسیم صاحب بہت شکریہ امید ہے کہ آپ نے بائیس منٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو دیئے ہیں تو کوئی دو تین منٹ مجھے بھی برداشت کریں گے جیتنے آپ نے چیپٹرز کھولیں میں کچھ نہ کچھ اس میں اپنا نکتہ اس میں ڈال سکوں بائیس سے تھوڑا کم نہیں ہے لیکن میں سنوں گا آپ کو پورا آپ نے جو پروگرام کے پہلے حصے میں اپوزیشن کی ایک تحریک کا بڑا جناب چرچہ سنا کہ وہ وہاں سے نکلیں گے سکھر سے تو ایک ملین لوگ ہوں گے جب وہ آ کے پنجاب کے بارڈر سے ٹکرائیں گے تو پنجاب میں زلزلہ آئے گا اس کے بعد مسلم لیگ نون کے متوالے پانچ لاکھ لاہور سے شامل ہوں گے اور جب یہ جیٹی روڈ پہ روان دوان ہوں گے تو وہاں جو گجنہ والا پہنچیں گے تو ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے اور اسطیفہ دے دیں گے یہ تو ان کی کہانیاں تھی اور ان کا پلان اے سے گیا پلان بی اور پلان بی سے گیا پلان سی اور جا کے رکا پلان ایف ایف ہم کہتے ہیں فیلئر کو یہ شکر ہے ہمیں وزاد دل دیار اور جو یہ جی یہ پلان ایف ہے جو فیل ہو چکا ہے اور یہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا اسی لئے ہم نے جس محبت سے ان کا استقبال کیا تھا وہ کہتے ہیں میں جناب یہ کر دوں گا ہم نے آؤ کرو یہ کر کے واپس چلے گئے لہٰذا اس غبارے سے پھوک نکل چکی ہے تو وہ تو اب بات ہی نہ کریں ان کی پتہ نہیں کس دلیری سے یہ اس پہ بھی کومنٹ کرتے ہیں اور ابھی جو مصدق صاحب نے بات کی اس میں ایسا ہے کہ ہم پہ دباؤ بڑھ گیا ہم کامپنا شروع ہو گئے میاں صاحب جیسے تیسے بھی تھے بیمار ہیں بلکل صحیح طرح سے بیمار ہیں وہ ملک سے باہر چلے گے شہباز شریف صاحب ان کی آیادت کے لیے چلے گئے مریم صاحبہ یہاں ان کی پریشانی میں خاموش ہیں زرداری صاحب اپنے کیسز کنکلول کرا کے سزا پہ بیٹھے ہیں مولانا صاحب تحریک ناکام ہو گئے اور سیاسی طور پہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں ہم پریشانے پتہ نہیں کس سے کہ اس کی جا کے گتھی ادھر ملتی ہے وہ نکتہ ادھر ملاتے ہیں بچارے یہ بیچیں تو کیا بیچیں اپوزیشن ختم ہو چکی ہے امران خان کے میں آپ سے ہی سوال کروں اگر ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سکون اور وہ پریشان ہے تو کل خان صاحب کی تقریر میں اتنا غصہ کل فیصل وارڈا صاحب کے ٹاک شو میں کاشب بائی صاحب کے ٹاک شو میں فیصل وارڈا صاحب کا اتنا تزبزب یہ سب کیوں ہیں اتنا غصہ یہ کیا ہے کس بات کا اچھا فیصل وارڈا صاحب اور شیخ رشید صاحب اپنا مزاج رکھتے ہیں ان کی تو باتیں میں وہ خود ہی ڈیفینڈ کریں امران خان صاحب جو کل ایک پبلک میں نکلے تو پیچھے آپ کو پتہ ہے ڈائی ہفتے یہ جو ادھر گیتر بفگیاں لگتی رہیں دائیں جیب سے بائیں جیب میں آ گیا مسلم لیگ نون والے وہاں کھڑے ہو کے اور پیپلز پارٹی والے کھڑے ہو کے ہمیں یہودی اور قادیانی اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے اور ان کے لیڈران جا کے اوپر سے ویڈیو کلپ بنا کے ٹویٹ کرتے رہے کہ یہ ہو گیا اور نیازی صاحب جا رہے ہیں اور نیازی صاحب آ رہے ہیں تو نیازی صاحب کا ایک جواب بنتا تھا ان کو بتانا کہ آپ کیا نیریٹیف بیشتے ہیں اور قوم کو کیا نیریٹیف دینا تھا وہ اینگر شاید اس اپوزیشن کے بے لاغ بے وط اور وہ جو واویلہ تھا بے تکا اس کا جواب تھا اس کو اب کسی اور پہرائے میں نہ لیں آپ ویسے کانسپیریسی تھیریز تو بہت چلتی ہیں جیسے مالک صاحب بڑے صحافی ہے تو وہ باتیں کر سکتے ہیں مجھے تو ایک ہی بات لگ رہا ہے کہ یہ اتنا پولٹیکلی اوپوزیشن سیاسی طور پہ اتنا دیوالیا ہو چکے ہیں کہ یہ اب دوبارہ اسرام آباد میں ڈائی تین سال میں آنے کے کیا مولے کے آئیں گے کہ یہاں پہ آئے اور یہاں ان کے مطابق دو ملین لوگ تھے وہ یہاں سے شکست بھائی جتنا آپ کو یقین ہے کہ اب یہ اوپوزیشن والے جتنا آپ کو یقین ہے کہ اوپوزیشن والے اگلے تین سال اسلام آئیں گے نہیں اتنا آپ کو یہ بھی یقین ہے نا کہ آپ اگلے تین سال اسلام آباد سے جائیں گے نہیں دیکھیں میں تو سیاسی بات کرتا ہوں کہ کیا عمران خان کے لیول کا اس وقت پاکستان میں کوئی لیڈر ہے پارلمنٹ میں موجود ہے مجھے نام دے دیں ساری اوپوزیشن جو ہے وہ بیچارے تاریخیں بھگت رہے میاں صاحب کو رو رو کے چیخ چیخ کے ہمیں ان کا قاتل کہہ گے ہمیں ان کا ظالم کہہ گے ہمیں بے درد کہہ گے کہہ گے ان کو چار افتوں کی چھٹی لے کے گئے اور اتنی سفارشیوں اور منتے کر کے گئے تو کیا ان کے پاس کریڈیبلیٹی ہے ٹھیک ہے چلیں allow me to take a break point دیکھیں